جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہینیبل سیزن 3 اپیسوڈ 5 اور 6 کے بارے میں 5 اپیسوڈ کی شروعات میں ہم ویل اور اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی ہینیبل کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے ویل اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ وہ ہینیبل کے چنگل میں کیسے آگئی تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ ایک کب کی طرح چارمنگ ہوا کرتا تھا یہ سنکے ویل اس سے کہتا ہے کہ وہ کب ایک بڑی سی بلی بن چکا ہے جس کے ساتھ وہ کھیل نہیں سکتی کیونکہ وہ خطرناک ہے وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ جب وہ پہلی بار ہینیبل سے ملی تھی تو وہ ایک اور فن تھا وہ اس سے اس کی بہن کے ساتھ ملنے والی تھی لیکن تب اس کی بہن مر چکی تھی وہ لڑکی اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ ہینیبل کی آنٹ کی اٹینڈنٹ تھی جسے اس کے پیرنٹس نے ہینیبل کی آنٹ کے پاس بھیج دیا تھا کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے لیکن جب ہینیبل وہاں پہ آیا تو وہ اسے کچھ چیزیں سکھانے لگا اور وہ ہی اس کا منٹور بن گیا وہ لڑکی ویل سے پوچھتی ہے کہ اسے کیسے پتا کہ ہینیبل فلورنس میں ہی ہے تو ویل اسے وہ پینٹنگ دکھاتا ہے جسے ہینیبل اکثر بنایا کرتا تھا اور اسے کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ ہینیبل اٹلی میں ہے ادھر ہینیبل اپنی سائیکائٹریسٹ کے پاس ہوتا ہے اور وہ اسے سنیل کھلاتا ہے اس کی سائیکائٹریسٹ اسے کہتی ہے کہ سنیل اس کا نیجر فالو کرتے ہیں جو انہیں کھاتے ہیں اور فائر فلائز کی لائف کافی بریف ہوتی ہے ہینیبل اسے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی لائف کے ساتھ سچے ہیں تو لائف اچھی ہو سکتی ہے اس کی سائیکائٹریسٹ اسے بتاتی ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ ویل گراہم اسے چھوڑے گا تو ہینیبل اسے کہتا ہے کہ اس نے اسے ٹرین کیا ہے اور اس کے دماغ میں ہمیشہ یہ کنفیوزن رہے گی کہ وہ اسے مارے یا نہیں اگلی صبح جیک اٹلی آتا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ اپنی بیوی سے پہلی بار ملا تھا وہ وہاں کی ندی میں اپنی بیوی کے قبر کی مٹی کو ڈالتا ہے اور اس کی رنگ کو اسی ندی میں فیک دیتا ہے اس کے بعد وہ پازی کے گھر جاتا ہے اس سے اور اس کی بیوی سے ملنے کے لیے پازی کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے اپنی ویڈنگ رنگ کیوں فیک دی تو جیک اس سے کہتا ہے کہ اب وہ ودوہ ہو چکا ہے اسی لئے اس نے وہ رنگ فیک کی پازی کی بیوی جب وہاں سے جاتی ہے تو پازی جیک کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ کئی سارے پرسن مسنگ ہوئے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ یہ ہینیبل لیکٹر کا کام ہے تو وہ ہینیبل لیکٹر کی انفارمیشن ایک کمپنی کو دے گا جو اسے پیسے دے گی دوستو ایک کمپنی ورڈر کی ہوتی ہے جس نے ہینیبل لیکٹر پر ریوارڈ تیہ کر دیا تھا جیک پازی سے کہتا ہے کہ وہ پہلے پتا کر لے کہ وہ ہینیبل ہے یا نہیں تو پازی اس سے کہتا ہے کہ وہ پوری طرح شیور ہو کہ ہی انفارمیشن پھیجے گا ادھر علانہ ورڈر کے پاس ایک ڈائننگ ٹیبل لے کے آتی ہے جو کی ہینیبل کی تھی وہ وہاں پہ بڑے سارے سامان کے بارے میں بتاتی ہے جسے ہینیبل یوز کرتا تھا اور وہاں بھی ایک وائن بھی پڑی تھی جو صرف اٹلی میں ہی ملتی تھی میسن ورڈر اس سے پوچھتا ہے کہ ان سب کا کیا مطلب ہے تو علانہ اسے بتاتی ہے کہ یہ وائن اور بریڈ صرف اٹلی میں ہی ملتی ہے اور سیم اماؤنٹ آف وائن اور بریڈ ہر ہفتے ایک بلونڈ لیڈی ایک دکان سے خریدتی ہے جس کا بھیر اس کے پاس آیا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ لیڈی ہینیبل کے لیے یہ خریدتی ہے یہ سن کے ورڈر سمجھ جاتا ہے کہ ہینیبل اٹلی میں ہی ہے اذا رات کو ویل جب ٹرین میں لیٹا ہوتا ہے تو وہ لڑکی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے آوازیں سنائی دیتی ہیں تو ویل اس سے کہتا ہے کہ اسے چاروں طرف سے آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ ایک ڈیئر کو بھی دیکھتا ہے جو کی پوری طرح کالا ہے وہ لڑکی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ڈیئر اس کا پرتیق ہے جو وہ بن رہا ہے تو ویل اس سے کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی بننا نہیں چاہتا جس ان کے وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ اگر وہ ہینیبل کو نہیں مارے گا تو وہ اس جیسا بن جائے گا اگلی صبح انسپیکٹر پازی ڈاکٹر فیل کے پاس جاتا ہے اس سے پوچھتاش کرنے کے لیے جب ڈاکٹر فیل پیچھے مڑتا ہے تو پازی اسے دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل دیکھ کے اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہینیبل ہے وہ ہینیبل سے ان لاپتا لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا بس وہ اس کے پاس لیکچر لینے آتے تھے اور اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا جس ان کے پازی اس سے کہتا ہے کہ اگر ان کے بارے میں اسے کچھ بھی پتا چلے تو وہ اسے کانٹاکٹ کرے جب پازی وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو ہینیبل اسے روکتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ پازی کی فیملی سے بیلونگ کرتا ہے پازی اس سے کہتا ہے کہ ہاں وہ پازی فیملی سے ہی بیلونگ کرتا ہے یہ کہہ کہ پازی وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہینیبل اسے گھوڑتا ہے رات کو پازی جب ہینیبل کے بارے میں سرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ میسن ورزر کا ایڈ دیکھتا ہے جس میں اس نے ہینیبل کے اوپر ایک ریوارڈ رکھا ہوا تھا اور جو کوئی بھی اس کی انفارمیشن دیتا وہ اسے بھاری ماترہ میں پیسے دیتا یہ دیکھ کے پازی کا من بھٹک جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس اتنے سارے پیسے آ جائے تو وہ اپنی پوری زندگی اچھے سے بتا سکتا ہے اگلی صبح وہ ورزر کے آفیس میں کال کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس کے پاس ہینیبل لیکٹر کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ جانتا ہے کہ ہینیبل کہاں ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ فلورنس میں ہیں وہ لوگ اسے ایک نمبر دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ اس نمبر پر کال کرے اور اس کے بارے میں اس کی ساری انفارمیشن اس کو دے دے رات کو ہینیبل جب پیانو بجا رہا ہوتا ہے تو اس کی سائیکائیٹریس وہاں پہ آ کے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ پازی کو جانتا ہے ہینیبل اس سے کہتا ہے کہ جب وہ ٹینیجر تھا تو وہ پازی سے ملا تھا وہ دونوں ایک گیلری میں ملے تھے جہاں وہ پینٹنگ بنا رہا تھا اس کی سائیکائیٹریس اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے یاد ہوگا کہ وہی ہینیبل ہے تو ہینیبل اس سے کہتا ہے کہ جب وہ اس کے پاز گیا اور اسے سنگا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اسے جانتا ہے اس کی سائیکائیٹریس اسے بتاتی ہے کہ اس کے سر پہ کسی نے ریوارڈ رکھا ہے تو ہینیبل اس سے کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ ریوارڈ کس نے رکھا ہے اس کی سائیکائیٹریس اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ پازی کو بھی اس پروفیسر کی ذرہ مار ڈالے گا تو ہینیبل اسے کہتا ہے کہ اگر پازی نے اس کمپنی کو اس کی انفورمیشن دی تو وہ اسے اونر دے کے مارے گا یہاں ٹرین میں فیل اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ وہ ہینیبل کو کیوں ڈھونڈ رہی ہے تو وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ وہ ہینیبل کو نہیں ڈھونڈ رہی کیونکہ وہ بھلی بھاتی جانتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے فیل اسے کہتا ہے کہ کیا وہ فلورنس میں ہے تو وہ لڑکی اسے کہتی ہے ہاں یہ سنکے ویل اس سے پوچھتا ہے کہ اگر اسے پتا تھا تو اس نے اسے پہلے کیوں نہیں بتایا تو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ اسے ڈر تھا کہ وہ ہینیبل سے انفلوینس نہ ہو جائے اور یہ کہہ کہ وہ اسے کس کرتی ہے اور اسے ٹرین سے نیچے دھکا دے دیتی ہے جس سے ویل ٹرین کی پٹریوں پہ گر کے زخمی ہو جاتا ہے ویل کسی طرح ہمت جھٹا کے اپنے آپ کو اٹھاتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے اگلے دن پازی اس نمبر پہ کال کرتا ہے اور ورجر سے بات کرتا ہے ورجر اس سے کہتا ہے کہ ہینیبل ایک مانسٹر ہے جو کی پکڑا جانا چاہیے اور اس نے اسے آدھے پیسے ایڈوانس دیئے ہیں کیونکہ اس کے پاس ہینیبل کی انفرمیشن ہے اور اگر وہ ہینیبل کا فنگرپرنٹ انہیں لا کے دے گا تو انہیں کنفرم ہو جائے گا کہ وہ ہینیبل ہی ہے اور اس کے بعد وہ اسے پورے پیسے دے دیں گے جس ان کے پازی اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کے فنگرپرنٹ لانے کی کوشش کرے گا کچھ دیر پازی ہینیبل کے پاس جاتا ہے اپنی پوروزوں کی ایک چیز دکھانے کے لیے کیونکہ ہینیبل کو انٹیک چیزوں میں کافی انٹریسٹ تھا وہ دیکھتا ہے کہ ہینیبل کے پاس ایک چاکو ہے جس سے وہ سیب گارڈ رہا ہے اور اس پہ اس کے فنگرپرنٹ آ چکے ہیں وہ ہینیبل کو جب اپنی چیز دکھاتا ہے تو ہینیبل اس چاکو کو ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس چیز کو ٹچ کر سکتا ہے پازی اسے الاؤ کرتا ہے تو ہینیبل اس چیز کو دیکھ کے کافی خوش ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اس کے پاس بھی ایک انٹیک چیز ہے جسے وہ اسے دکھانا چاہتا ہے وہ اسے پازی کے پوروز کی ایک سکلپچر دکھاتا ہے جس میں بہت سال پہلے پازی کو پلازوں کے سامنے لٹکا دیا گیا تھا اور اس کا پیٹ کاٹ کے اس کی اتڑیاں باہر نکل رہی تھی ہینیبل جب پیشے مڑتا ہے تو پازی اس کا چاکو چورانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ہینیبل اس پہ حملہ کر کے اسے بہوش کر دیتا ہے ادھر پازی کی بیوی جیک سے کہتی ہے کہ اسے اس کے لئے چنتا ہو رہی ہے کیونکہ اب تک اسے گھر آ جانا چاہیے تھا یہ سنکے جیک کو لگتا ہے کہ شاید ہینیبل پازی کو مار ڈالے گا اسی لئے وہ اس کے پاس جانے کے لئے نکل جاتا ہے ادھر ہینیبل نے پازی کو بان دیا تھا اور وہ اسے ٹھیک اسی طرح لٹکانے والا تھا جیسے کہ اس کے پوروز کی موت ہوئی تھی وہ پازی سے پوچھتا ہے کہ کیا میسن ورجن نے اس پہ ریوارڈ رکھا ہے تو پازی اس سے کہتا ہے ہاں ابھی پازی کا فون بچتا ہے تو ہینیبل اسے اٹھاتا ہے اور اس طرف علانہ ہوتی ہے جو پازی سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے سبوت اکھٹا کیا یہ سنکے ہینیبل علانہ سے کہتا ہے کہ اسے اس کی آواز سنکے بہت اچھا لگا لیکن ابھی وہ پازی کو مارنے والا ہے تو اسے بہت جلدی ہے یہ کہہ کے وہ فون کاٹ دیتا ہے اور پازی کا پیٹ کاٹ کے اسے نیچے لٹکا دیتا ہے جس سے پازی کے دڑیاں نیچے گر جاتی ہیں اور فاسی لگ کے اس کی موت ہو جاتی ہے تب ہی جیک وہاں آ جاتا ہے جو ہینیبل کو وہ قتل کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اسے دیکھ کے ہینیبل وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ جیک وہاں پہ آ چکا ہے وہ جیک سے معافی مانگتا ہے بیلا کو لے کے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے یہاں سے جانے دے تب ہی جیک پیچھے سے آ کے اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور اسے بری طرح مارتا ہے وہ ایک ہک کو ہینیبل کے پیر میں گھسا دیتا ہے جس سے اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے چہرے پہ مکے مارتا ہے جس سے اس کے خون نکلنے لگتا ہے اس کے بعد وہ ہینیبل کا ہاتھ توڑ دیتا ہے تو ہینیبل اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے جانے دے کیونکہ وہ اس کی بیوی کو واپس لیا تھا یہ سن کے جیک اسے اور مارتا ہے جس سے ہینیبل ادھ مرا ہو جاتا ہے ہینیبل اس سے پوچھتا ہے کہ وہ اسے مار کے کیسا فیل کر رہا ہے تو جیک اس سے کہتا ہے کہ اب وہ الائی فیل کر رہا ہے جیک ہینیبل کو مارنے کے لیے ایک ہڑکی سے نیچے گرا دیتا ہے لیکن ہینیبل پازی کی لاز سے لٹک جاتا ہے اور نیچے کوتتا ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور اسی کے ساتھ فیفت اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے سیست اپیسوڈ کی شروعات میں ہم ہینیبل کو دیکھتے ہیں جو کی زخمی حالت میں اپنے گھر جاتا ہے اس کی سائیکائٹریس وہاں پہ اسے انہلاتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے ادھر پولیس کو پازی کی لاش ملتی ہے اور وہ اس کی چھان بین میں لگ جاتے ہیں تب ہی ویل وہاں پہ آتا ہے جہاں اسے جیک ملتا ہے اور وہ دونوں ہینیبل کی تلاش میں نکل جاتے ہیں جیک ویل سے کہتا ہے کہ اس نے ہینیبل کو بری طرح مارا تھا اور وہ زخمی ہو گیا تھا اور اسے اس بات کی چنتہ تھی کہ وہ اسے مار ڈالے گا یہ سنکے ویل اسے کہتا ہے کہ ہینیبل کو کسی چیز کی چنتہ نہیں ہوتی جب وہ ڈینجر میں ہوتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے کی سوچتا ہے جیک ویل کو بتاتا ہے کہ پازی کو پتا چل گیا تھا کہ وہی ہینیبل ہے لیکن وہ پولیس کے پاس نہیں گیا کیونکہ اسے ریوارڈ چاہیے تھا اور ہینیبل یہ بات اچھی طرح جانتا تھا اسی لئے اس نے اسے مار ڈالا ویل جیک سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے پولیس کو بتایا ہے کہ وہ ڈاکٹر فیل نہیں بھر کی ہینیبل ہے تو جیک اس سے کہتا ہے کہ پولیس کو لگتا ہے کہ وہی ڈاکٹر فیل ہے جیک ویل سے پوچھتا ہے کہ اگر ہینیبل اس کے سامنے آئے گا تو کیا وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا تو ویل اس سے کہتا ہے کہ اس کا آدھا دل کرے گا کہ وہ اس کے ساتھ چلا جائے لیکن وہ اسے جان سے مار ڈالے گا کیونکہ وہ ایک مانسٹر ہے ادھر ہینیبل اور اس کی سائیکائٹریس بھاگ کے کہیں اور آ گئے تھے اس کی سائیکائٹریس اس سے پوچھتی ہے کہ اب پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی ہے تو ہینیبل اس سے کہتا ہے کہ اب اسے ہمیشہ فلورنس کی یاد آئے گی اس کی سائیکائیڈریس نے اس کے لیے بیک پیک کیا ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے لیکن جب پولیس یہاں پہ پوچھتاچ کرنے آئے گی تو وہ پکڑی جائے گی ہینیول اس سے کہتا ہے کہ وہ ایسے اسے گوڑ بائی نہیں کہنا چاہتا تو اس کی سائیکائیڈریس کے پاس آکے اس سے کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ وہ اسے کیسے گوڑ بائی کہنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے مار ڈالے اور اس کا میٹ کھائے لیکن ابھی اس کا میٹ اتنا ٹینڈر نہیں ہے کہ وہ کھا سکے تو کیوں نہ وہ یہاں سے چلا جائے اور اگلی بار جب وہ ملے تو وہ اسے مار کے کھائے ہینی بلے سن کے اسے کس کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ورزر کا نوکر کارڈل اسے پگ ٹیل کھلاتا ہے کیونکہ اس سے اس کی چہرے کی ماس پیشیاں کافی سٹرانگ ہو سکتی تھی ورزر جب اسے کھاتا ہے تو اسے کافی عجیب سا سواد آتا ہے وہ کارڈل سے پوچھتا ہے کہ یہ کس چیز کا میٹ ہے تو کارڈل اسے بتاتا ہے کہ یہ انسان کی فنگر کا میٹ ہے اور وہ اسے یہ اسی لئے کھلا رہا ہے تاکہ وہ ہینی بل کو مار کے کھائے ورزر اسے کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جب ہینی بل اس کے ہاتھ لگے تو وہ اسے روشٹ کرے اور اسے ہنی میں مارینیٹ کر کے ٹیبل پہ سرف کرے اور اس کے بعد وہ اس کے شریر کا تکڑا کاٹ کے کھائے تب ہی ورزر نیوز دیکھتا ہے جس میں پازی کی موت کی خبر آ رہی تھی یہ دیکھ کے اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہینی بل لیکٹر کی ہی انویسٹیگیشن کر رہا تھا وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ کیوں نہ وہ اٹلی کے پولیس والوں کو خرید لیں تاکہ وہ ہینی بل کو پکڑ کے انہیں لاکے دیں جس ان کے اس کی بہن کہتی ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک ہوگا اور وہ کچھ پولیس والوں کو خرید لیتی ہے اور وہ لوگ ہینی بل کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں ادھر ہینی بل کے جانے کے بعد اس کی سائیکائٹریسٹ ڈرگ لے رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پہ وہ لڑکی ہینی بل کو ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے اور اس کی سائیکائٹریسٹ سے پوچھتی ہے کہ ہینی بل کہاں پر ہے جس ان کے بڑیلیا اس لڑکی سے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے تو وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ وہ ہینیبل کی فیملی ہے بیڈیلیا اس سے کہتی ہے کہ ہینیبل یہاں سے جا چکا ہے وہ لڑکی بیڈیلیا سے کہتی ہے کہ وہ سبھی ہینیبل کے پنچی ہیں جنہیں وہ ہمیشہ قید کر کے رکھتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ ان سے کرواتا ہے یہ سنکہ بیڈیلیا اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے تو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ اسے لگتا تھا ویل گراہم ہی ہینیبل کی بڑی مشٹیک ہے لیکن آج اسے پتا چلا کہ وہ بھی اس کی مشٹیک ہے یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور بیڈیلیا ڈرگز لیتی ہے تب ہی اس کے گھر کی ڈور بیل بچتی ہے اور دروازے پہ ویل اور جیک ہوتے ہیں جو اس سے پوشتاش کرنے آئے تھے جیک اس سے پوشتا ہے کہ ہینیبل کہاں ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ہینیبل کو نہیں جانتی یہ سنکے ویل اس سے کہتا ہے کہ وہ اتنی گنفیوز کیوں ہیں تو وہ انہیں کہتی ہے کہ اس کا نام میسیس فیل ہے اور وہ کچھ بھی نہیں جانتی جیک بیڈیلیا سے کہتا ہے کہ پولیس کسی بھی وقت یہاں پہ آتی ہوئی اس سے پوشتاش کرنے کے لیے تو بیڈیلیا اس سے کہتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اس کے پتی نے ہی وہ سارے قتل کیے ہیں لیکن وہ انہیں بتائے گی کہ اس کے پتی نے کچھ نہیں کیا ہے یہ سنکے جیک اس سے کہتا ہے کہ جس کسی نے بھی ہینیبل پہ ریوارڈ رکھا ہے اس نے پولیس کو بھی خرید لیا ہے جو اس سے پوچھتاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں تب ہی جیک دیکھتا ہے کہ ویل وہاں سے جا چکا ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتا ہے ادھر مارگٹ جب میسن سے ملنے آتی ہے تو میسن اسے اپنے پاس بلاتا ہے وہ مارگٹ سے کہتا ہے کہ اسے بچہ پیدا کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں مل کے بچے پیدا کریں جس سے ان کے خاندان کو ایک ونچ مل سکے یہ سن کے مارگٹ اس سے کہتی ہے کہ اس نے تو اس کی اووری ہی نکال لی ہے تو اب وہ بچے پیدا کر ہی نہیں سکتی ادھر ہینیبل اسی گیلری میں ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنے ڈرائنگ بنا رہا تھا تب ہی ویل وہاں پہ آتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہینیبل اسے وہیں ملے گا وہ ہینیبل کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو ہینیبل اسے دیکھ کے کافی خوش ہوتا ہے ہینیبل اس سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیسے آیا تو ویل اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس سے پہلے اس کی آنکھیں بند ہو جائیں وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اصل میں کیا ہے اور اسے پتا چلا کہ وہ ایک ڈیبل ہے ویل اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے گھر گیا تھا اور وہ شیو سے ملا تھا تو ہینیبل اس سے پوچھتا ہے کہ شیو کیسی ہے ویل اس سے کہتا ہے کہ شیو اس کے لیے کافی پروٹیکٹیو ہے کیونکہ اس نے اسے ٹرین سے دھکا دے دیا تھا تاکہ وہ مر سکے ویل اس سے کہتا ہے کہ جب وہ مرڈر کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ مرڈرز اسی نے کیے ہیں کیونکہ وہ دونوں کافی کنیکٹڈ ہیں اور وہ ایک ہی طریقے سے سوچتے ہیں اس کے بعد جب وہ دونوں وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو ہم شیو کو دیکھتے ہیں جو کی چھت پر بیٹھ کے سنائپنگ کر رہی تھی وہ دیکھتی ہے کہ ویل ہینیبل کو مارنے کے لیے اپنی جیب سے چاکو نکال رہا ہے تو وہ ویل کے کندے پر شوٹ کر دیتی ہے جس سے ہینیبل کی جان پچھ جاتی ہے ایدھر ہم علانہ اور مارگٹ کو دیکھتے ہیں جو کی اب لیسپین بن چکی تھی انٹیمیٹ ہونے کے بعد علانہ مارگٹ سے کہتی ہے کہ میسن نے ایف بی آئی کو ہینیبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہے مارگٹ اس سے کہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ میسن کو جیل جلدی ہوگی کیونکہ جو وہ ہینیبل کے ساتھ کرنے والا ہے وہ ایف بی آئی کو ضرور پتا لگے گا ایدھر پولیس بیڈیلیا اور جیک سے پوشتاش کر رہی ہوتی ہے جہاں پہ جیک انہیں بتاتا ہے کہ جس آدمی کی انہیں تلاش ہے وہ ہینیبل لیکٹر ہے جس ان کے انسپیکٹر اسے وہاں سے جانے دیتا ہے اور وہ بیڈیلیا سے پوشتاش کرتا ہے ایدھر ہینیبل ویل کو اپنے گھر لے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ شیو اس کے لیے کافی پروٹیکٹیو ہے اور وہ اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی وہ ویل کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب وہ اسے بلکل معاف نہیں کر سکتا وہ ویل کو ایک انجیکشن دے دیتا ہے جس سے ویل پیرالائز ہو جاتا ہے اور ویل کو وہ اپنے ہاتھ سے بنا سوف پلاتا ہے تاکہ وہ ٹریٹ ہو سکے اینیول اس سے کہتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے فلورنس کھمائے لیکن اس نے اس پہ حملہ کر کے بہت بڑی گلتی کری تب ہی ہم جیک کو دیکھتے ہیں جو اس بیلڈنگ میں آ چکا تھا کیونکہ بیڈیلیا نے اسے وہاں کا پتہ دے دیا تھا جب جیک لفٹ میں جاتا ہے تو وہاں پہ شیو بھی آ جاتی ہے وہ شیو کو دیکھتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ضرور اس میں کوئی گڑ بڑ ہے اور شیو بھی اس کی جیب میں گن دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ ہینیبل سے ملنے جا رہا ہے جب وہ دونوں فلور پہ پہ پہنچتے ہیں تو شیو اس سے کہتی ہے کہ وہ غلط سلور پہ آ گئی ہے اور یہ بہانہ مار کے وہ نیچے چلی جاتی ہے ایدھر جیک جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ ویل کو بندہ ہوا دیکھتا ہے جب وہ ویل کو چھڑانے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے تو ویل اس سے کہتا ہے کہ ہینیبل ٹیبل کے نیچے ہے تب ہی ہینیبل ٹیبل کے نیچے سے جیک کے پیر پہ حملہ کر دیتا ہے اور اسے بے ہوش کر دیتا ہے ایدھر انسپیکٹر بیڈیلیا سے پوچھتاچ کر رہا ہوتا ہے وہ اسے اصلی ڈاکٹر فیل اور میسیس فیل کی فوٹو دکھاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا پتی اور وہ نقلی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ کیوں رہ رہے ہیں بےڈیلیا اس سے کہتی ہے کہ وہ ہی میسیس فیل ہے تو وہ انسپیکٹر اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ سچ بتائے گی تو وہ اسے جانے دے گا لیکن اگر وہ جھوٹ بولے گی تو اسے پوری زندگی جیل میں سڑنا پڑے گا جس ان کے بےڈیلیا اسے سچ بتا دیتی ہے اور انسپیکٹر اپنے ٹیم کے ساتھ ہینیبل کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے ادھر ہینیبل نے جیک کو بھی پیرالائز کر کے بیٹھا دیا تھا ہینیبل جیک سے کہتا ہے کہ اس نے اس کے شریر میں کچھ ڈالا ہے جس سے وہ اپنا شریر بلکل بھی ہلا نہیں پائے گا وہ بس اب دیکھتا جائے کہ وہ ویل کے ساتھ کیا کر رہا ہے ہینیبل ان دونوں سے کہتا ہے کہ اب اس کے پاس اپورچنٹی ہے ان دونوں کو مار کے کھانے کی یہ کہہ کہ ہینیبل ایک بلیڈ مشین نکالتا ہے تو جیک ہینیبل سے کہتا ہے کہ وہ ایسا بلکل نہ کرے تب ہینیبل ویل کا سر کھولنے کے لیے اس مشین کو اس کے سر پہ لگاتا ہے جس سے ویل کا سر کٹنے لگتا ہے اور اس کا دھیر سارا خون نکلنے لگتا ہے یہ دیکھ کے جیک زور سے چلاتا ہے اور ہینیبل سے کہتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے لیکن ہینیبل اس کی ایک نہیں سنتا اور وہ ویل کا سر کٹ رہا ہوتا ہے تب ہی سین کٹ ہو جاتا ہے اور ہم ویل اور ہینیبل کو سوروں کے ساتھ ٹنگا ہوا دیکھتے ہیں تب ہی ورجر ان کے سامنے آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس کے فارم میں ان کا سواگت ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھے ہینیبل سیزن 3 کے 5 اور 6 اپیسوڈ اور اس کے 7 اور 8 اپیسوڈ ہم جلد ہی لانے والے ہیں دوستو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے اور دوستو آپ ہمارے ڈسکورڈ سرور ضرور جوائن کریں تاکہ ہم وہاں پر باتیں کر سکیں لنک ہے زندہ ڈسکرپشن دوستو موویز کے لیے آپ ہمیں ٹیلیگرام پر فالو کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند